اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج کا ولوک سیری کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں تو ابھی سیری میں پراتھے بن رہے ہیں اور بس اس کے بعد کباب فرائی کرنے ہیں کل ایکچولی نہ کھانا نہیں بنایا تھا تو اسی وجہ سے ابھی کباب ہم فرائی کر رہے ہیں افتاری میں جب زیادہ چیزیں بنا لیتے ہیں تو پھر ہم ڈینر سکپ کر دیتے ہیں تو کل یہی ہوا تھا زیادہ افتاری میں چیزیں بنی ہوئی تھیں ڈینر ہم میں سے کسی نے نہیں کیا تھا ڈینر بنایا بھی نہیں تھا تو بس پھر ابھی سیری میں ہم کباب فرائی کریں گے اور سسٹر نے ابھی لسی بنانی ہے سیری میں نا ہمارے گھر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کوئی سالن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہم یا تو وہ کباب فرائی کر لیتے ہیں یا آملیٹ بنا لیتے ہیں لیکن آج نا آملیٹ کا کسی کبھی دل نہیں کر رہا تھا تو بس ہم نے یہی شامی کباب فرائی کر لیے تھے ویسے نہ میں نے چپلی کباب بنا کے فریز کیے ہوئے ہیں تو اس کا بھی کسی کا دل نہیں کر رہا تھا بس پھر جلدی شامی کباب فرائی کر لیے تھے سسٹر نے لسی بنا لی تھی ابھی ہم سیری کریں گے کچھ لوگ سیری میں آملیٹ لازمی لیتے ہیں کچھ لوگ سالن لیتے ہیں آپ لوگوں کے گھر میں سیری میں کیا بنتا ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور بس سیری کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد میں سو گئی تھی اور یہ کلپ رمضان سے تھوڑا پہلے کا ہے میں نے میک ان فریز ریسپیز بنائی تھی لیکن میں پراپر ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ شیئر کر دوں گی سو یہ تھوڑا پہلے کا کلپ ہے سو سب سے پہلے میں نے ایک ٹیبل سپون یا دو ٹیبل سپون آئل لیا تھا اس میں تھوڑی سی پیاس فرائی کی تھی کیمہ اس میں ایڈ کر دیا تھا چکن کیمہ ہے تقریباً دو کپ کے برابر ہوگا اور نمک اور کالی مرش ایڈ کی تھی اور کیمہ ریڈی ہو گیا تھا میں نے دو بڑے سائز کے علو بوائل کیے ہوئے تھے ان کو کٹ کر لیا تھا اسی میں ایڈ کر کے میں نے میش کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ میں نے ایک شملہ مرش لی تھی اس کو بہت بارک بارک چاپ کیا تھا یہ اس میں ایڈ کی ہے یہ بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور میں آپ کو بتانا ہی بھول گی میں کون سی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں یہ بریڈ سٹکس کی ریسپی ہے بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ لازمی یہ بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسے لگے یہاں پہ میں نے مسالے ایڈ کی ہیں جن میں زیادہ کچھ مسالے نہیں ہیں نمک ہے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون چلی فلیکس ہیں اور کالی مرش کا پاودر ایڈ کیا تھا پہلے میں نے ون ٹی سپون ایڈ کیا تھا پھر تھوڑا سار ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد اس میں میں نے چکن پاودر بھی ایڈ کیا تھا ہاف ٹیبل سپون وہ کلپ شاید مجھ سے مس ہو گیا اور اس کے بعد اس میں میں نے فریش کورینڈر ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں میں نے اوریگانو بھی ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد بس یہ میں نے دو سلائسز اس میں ایڈ کر دیا تھے چیز کے کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو آپ وہ ایٹ کر دیجئے گا نہیں ہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چیز یہاں پہ ملٹ ہو گیا ہے اور اس میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے فلنگ ریڈی ہو گئی تھی اس کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا یہاں پہ میں نے بریڈ کے دو سلائسز لیے ہیں اور کارنرز میں نے کٹ کر لیا ہے اس کے میں بعد میں بریڈ کرمز بنا لوں گی یہ جو فلنگ بنائی تھی اس کو اچھے سے اس پہ سپریٹ کر دینا ہے ایک تھک لیئر اس کی لگانی ہے اور اس کے بعد دوسرا پیس اس کے پر رکھ دیں گے بریڈ کا اور ایٹس اپ ٹو یو آپ چاہیں تو اس کو سکوئر کٹ کریں چاہے تو ٹرائنگل کٹ کریں میں نے ٹرائنگل اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اس کو ایک بار پریس کرنا ہے تاکہ اچھے سے سٹک ہو جائے اور اس کے بعد اس کو ایک انڈے میں ڈپ کرنا ہے اور بریڈ کرمز میں کرنا ہے اس کے بعد میں نے تو یہ بنا کے فریز کر لیا تھے اور پراپر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ویڈیو میں نہیں شیئر کر سکی میک انڈ فریز کی تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ شیئر کر لوں گی ابھی زہر کا ٹائم ہے میں نماز پڑھنے لگی ہوں اور اللہ تعالی ہم سب کی عبادات نماز اور روزے قبول کریں آمین سم آمین تو بس ابھی اس کے بعد یہاں پہ میں اپنے پلانٹس کو پانی دینے لگی ہوں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں یہ دو پوٹس ہم نے لیا تھے لاسٹ ٹائم جو میں نرسری گئی تھی میں نے کسی وลاغ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا تو یہ اس میں ایک منی پلانٹ لگایا تھا اور دوسرا والا جیڈ پلانٹ تھا منی پلانٹ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے لیوز نہ بلیک ہو رہے ہیں لاسٹ ٹائم بھی ایک لیو بلیک ہو گیا تھا میں نے کٹ کر دیا تھا اب دوبارہ ایک لیو بلیک ہو گیا ہے تو پتہ نہیں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اس کا سلوشن کیا ہے اور یہ نیکسٹ میرا بیسل پلانٹ ہے یہ بھی کافی اچھا گروہ کر رہا ہے ٹیمارٹر کے پلانٹ میں فلاورز آ چکے ہیں انشاءاللہ جلدی سے ٹیمارٹر بن جائیں گے پھر اس کو میں ہارویسٹ کر لوں گی اور یہ بلیک والے پوٹس ہیں اس میں میں نے نہ سیڈز لگائے تھے لیکن ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ کس میں میں نے کون سے سیڈز لگائیں یہ مکس ہو گئے اس میں ایک پلانٹ، بیٹر گوٹس، پونچ گوٹ اور شملا مرش یعنی کی کیپسکم کے سیڈز ہیں اور بھی دو تین ویجیٹیبلز کی ہیں لیکن مجھے ابھی یاد نہیں آرہا اور اوکرا کے بھی اس میں سیڈز ہیں جب یہ پلانٹس تھوڑے سے بڑے ہوں گے تب ہی پتا چلے گا کہ یہ کون سی ویجیٹیبل کے سیڈز ہیں اور اس کو پھر میں نے بڑے پوٹس میں بھی شفٹ کروانا ہے گارڈنر سے تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی ابھی افطاری بنانے کا ٹائم شروع ہو گیا یعنی KSR کے بعد کا ٹائم ہے اور جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی نا بریڈ سٹکس کی یہ میں نے بنا کے فریز کیے ہوئے تھے ان کو میں بھی فرائے کر رہی ہوں آپ لوگوں نے یہ ریسپی لازمی ٹرائے کرنی اور مجھے ضرور بتانا ہے آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی تو مجھے آپ لوگوں کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اور میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے کر دیجئے تاکہ میرے ون کے سبسکرائیورز کمپٹیٹ ہو جائیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا پیارا سے کومنٹ کر دیجئے گا انسٹرگرام پہ بھی آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ابھی یہاں پہ میں نے چار فرائی کر لیے تھے مجھے تھوڑے سے کم لگ رہے تھے تو میں نے دو پھر اور بھی فرائی کر لیے تھے اور آپ لوگ بتائیں افتاری میں آج کل آپ لوگوں کی طرف کیا بن رہا ہے پکوڑے تو لازمی بنتے ہیں لیکن آج نہ ہمارا پکوڑے کا دل نہیں کر رہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ افتاری میں کوئی بھی فرائیڈ آئیٹم نہ ہو تو ہم نے بریڈ سٹکس فرائی کر لی تھی اور ابھی دہی پھلکیاں بنانی ہیں ماما نے یہاں پہ املی کیوبز نکال لیتے تین املی کیوبز تھے اور اس میں چینی ایڈ کر دی تھی بس یہ جلدی سے میٹھی چٹنی بن جائے گی املی کی بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے دہی پھلکیوں کے اوپر یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ابھی یہاں پہ میں دہی نکال رہی ہوں یہ آدھا کلو بیکٹ ہے دہی کا اور یہ کافی زیادہ تھک ہے تو اس بارنا میں نے اس میں نمک مرچ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا سمپل پلین دہی تھا اس میں میں نے یہ پھلکیاں ایڈ کر لی تھی اور ان کو بناتے ہوئے میں نے اس میں جو بیسن کا مکسٹر ہوتا ہے اس میں میں نے نمک ایڈ کیا تھا لال مرچ کا پاوڈر ایڈ کیا تھا اور زیادہ مسالے اس میں ایڈ نہیں کیے ہوئے تھے سسٹر نے روحفظہ بنا لیا تھا اور اب تو نہ بس ڈرنکس میں دو ہی آپشن ہے روحفظہ اور جامع شیری کیونکہ ٹینک کا ہم نے بائی کارٹ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ بائی کارٹ لائف ٹائم چلے گا ایزا مسلم ایزا پاکستانی ہم پیلسٹائن کے ساتھ ہیں اور ہمیں پیلسٹائن کو سپورٹ کرنا ہے آپ لوگ بھی اپنی دعاوں میں پیلسٹائن کے لوگوں کے لیے لازمی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت زیادہ آسانیہ کر دیں تو بس یہاں پہ چیا سیڈز سوک کیے ہوئے تھے پانی میں وہ اچھے سے پھول گئے تھے سسٹر نے وہ اوپر سے اس میں ایڈ کر دیئے تھے ایک گلاس میں اس نے ایڈ نہیں کیا تھا اور آج تو نہ بہت زیادہ چائے کی طلب ہو رہی ہے اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں خجور اس طرح سے باکس میں رکھی ہوئی ہے اس بار ہم نے واش کر کے نہیں رکھی تھی تو بس ہمارا یہ تھا کہ ساتھ ساتھ واش کر لیں گے اس بار نہ بہت جلدی سے رمضان کی پروپریشن کی ہے اس ایچ پروپر پروپریشن نہیں کی ساتھ ساتھ ہی بس ہوئی ہے تو بس ابھی میں نے تھوڑی سی خجوریں نکال لیں اور ان کو واش کرنا ہے اور افتاری ہماری آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہے یہاں پہ یہ بریڈ سٹکس فرائی کیوئی ہیں روح افزہ ہے اور ساتھ میں دہی پھلکیاں ہیں ماما نے آج کھانا افتاری سے پہلے ہی بنا لیا تھا اور کھانے میں آج بنا ہے لاکی کوشت تو اس کے ساتھ نہ پھر چاول بوائل کر لیے تھے کیونکہ روٹی کا دل نہیں کر رہا تھا اور سسٹر ابھی چائے بنا رہی ہے آج نہ افتاری سے پہلے ہی چائے بنا لیے کیونکہ بس چائے کی بہت زیادہ طلب ہو رہی ہے پتہ نہیں کیوں سر میں بھی آج تھوڑا درد دور ہے اور میرا یہ ہوتا ہے کہ افتاری کرنے کے بعد نہ نماز پڑھتی ہوں اس کے بعد سب سے پہلے میں چائے پیتی ہوں اور پھر اسی کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں تو بس یہاں پہ افتاری ریڈی ہو گئی تھی ساتھ ہی کھانا بھی سرف کر دیا تھا اور ماں نے اپنے لیے لسی بنائی تھی بس ساتھ میں کیچپ اور سیلڈ وغیرہ سب کچھ ہم نے ساتھ ہی سرف کر دیا تھا اور پھر افتاری کرنے کے بعد نماز پڑھی تھی اور پھر میں نے چائے پی لی تھی اور دنر میں پھر تھوڑا لیٹ کرتی ہوں اگر افتاری میں زیادہ چیزیں نہیں ہوتی تو میں ڈینر کرتی ہوں ورنہ پھر افتاری کی چیزیں ہوتی ہیں بعد میں وہی کھا رہے ہوتے ہیں پھر ڈینر میں نہیں کرتی ہوتی تو بس جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ بلوگ میں شیئر کیا تھا املی کے کیوبز بنا کے فریز کر لیے تھے آئس کیوب ٹرے میں تو اب یہ اچھے سے فریز ہو گئے ہیں ان کو زپ لاؤگ بیگ میں رکھے بس میں فریزر میں رکھ دوں گی اس سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے املی کی چٹنی میٹھی والی بھی بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی جو چھولے کی چارٹ ہوتی ہے اس میں بھی ایک آت کیوب اسکائٹ کر دیں بہت ہی مزے کا فلیور آ جاتا ہے اور بہت ہی مزے کی چھولوں کی چارٹ ریڈی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں اس کے تین یا چار پیکٹس اس طرح سے بنا کے فریز کر لوں گی اور اس کے بعد پھر رات کا ٹائم تھا اور کچھ نہ ڈیفرنٹ کھانے کا دل کر رہا تھا تو بس پھر ہم نے باہر سے شوارمہ آرڈر کر لیا تھا ہم نے پانچ شوارمہ آرڈر کیے تھے چار بڑے سائز والے تھے یعنی کہ لاش اور ایک سمال تھا بس ہم نے پھر شوارمہ آرڈر کر لیا تھا اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز اور ترابی وغیرہ پڑھ لی تھی یہ نائنٹ سیری اور افتاری میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور اب تو روزے بہت زیادہ تیزی سے گزر رہے ہیں اچھا جی فرنڈز امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پیلسٹین کے لیے لازمی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت زیادہ آسانیہ کر دیں اور آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا ملتی ہوں میں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ